بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے حمیدہ سب پہر آفیس ہوں گے تبدیلی ٹی وی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس وقت میں مجود ہوں نارووال کی تحصیل شکڑ گاڑ میں شکڑ گاڑ پورے پاکستان میں چاول کے حوالے سے ایکسپورٹ کوالٹی کے چاول اگر آپ نے بائے کرنے ہو تو اس حوالے سے کافی زیادہ فیموس ہے یہ وہ شہر ہے جو پوری دنیا امریکہ یورپ میں اپنے ایکسپورٹ کوالٹی کے چاول سپلائے کرتا ہے یعنی کہ ایکسپورٹ کرتا ہے یہاں پہ آپ کو نمبر ون کوالٹی میں چاول ملنے جا رہا ہے یعنی مل کا ریٹ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو جو ہول سیلر حضرات ہیں جو اس کا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہاں سے مل سے یہاں پہ چاول کی ورائٹی بائے کر سکتے ہیں اور یہ ایسا چاول ہوگا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس کی جو کوالٹی ہوگی نمبر ون ہونے جا رہی ہے کیونکہ یہ باہر ایکسپورٹ کیا جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا جو ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ چاول نمبر ون ہوتا ہے دان سے لے کے بیک پیکنگ تک آپ کو پروسیس دکھائیں گے کہ چاول کس طرح تیار کیا جاتا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ جپان کی مشینیں لگی ہوئی ہیں تو یہ لیٹسٹ مشینیں ہیں یہاں پہ آپ کو کافی اچھی کوالٹی میں چاول مل جائے گا اور اونر کی طرف چلتے ہیں اور وہ آپ کو ون بائی ون بتائیں گے کہ ہمارے پاس کس قسم کی ورائیٹیز مجود ہیں اعلیٰ کوالٹی ایکسپورٹ چاول میں تو آپ نے چینل کو بھی سسکرائب کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے تو چلتے ہیں اونر کی طرف میرے ساتھ موجود ہوں گے بلال نیازی صاحب ان سے جانیں گے کہ اس مل میں کیا کیا ورائیٹیز تیار کی جاری ہیں اور ون بائی ون آپ کو پروسیس بھی بتائیں گے کہ مل میں کس طرح تیاری کی جاتی ہے چاولوں کی اسلام علیکم اللہ کا شکر آپ سنائے اللہ کا گرم بجن فرس ٹائم میں مل میں آیا چاولوں کی مل تو بتائیے گا کہ اس مل میں کیا کیا ورائیٹیز تیار کی جاری ہیں اچھا ہمارے پاس یہاں پر صرف ایک ہی تیار کی جاتی ہے سوپر کرنل باسمتی کے نام سے شکرگاڑ اور ناروال ویجن پورے پاکستان میں ورلڈ فیمس ہے سوپر کرنل چاول کی وجہ سے آپ کو انشاءاللہ پورا وزرٹ بھی کرواتے ہیں اینڈ پہ آپ کو اپنی چاول کی کالیٹی بھی دکھائیں گے سب سے پہلے یہ کون سا پروسیس ہوگا عمران بی سب سے پہلے یہ جو ہمارے پاس مشین لگی ہوئے یہ مونجی میسے جس کو ہم روڑے کہتے ہیں پنجابی زبان میں اس کو علیدہ کرتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے سارے روڑے مشین نے باہر نکال کے پھینکے ہوئے ہیں سب سے پہلے پروسیس یہ بلکل ایسے سمجھ لیں آپ اس کو یہ اس کا چھلکا اتار دیا یہی سے آٹومیٹیکلی ہے جب آگے کی طرف موو کرتی ہے تو یہ چھلکا اتارنے کے بعد یہ دوبارہ ایک روڑ اس کو ری فرنش کرنے کے لئے چھلکا اتار کے باہر پھینکتی یہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ چھلکا اتر کے باہر آ چکا ہے تو یہاں پہ چھلکا مکمل طور پر اتر جاتا ہے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ آگے کیا پروسیس ہے تو بلال میں یہ آگے کیا ہوگا اس کے بعد یہ امران بے جب ہم تیسرے پروسیس کی طرف جاتے ہیں ایک تو ان مشینوں کی بڑی زیادہ سپیشیلٹی ہے ان کی سپیشیلٹی یہ ہے کہ یہ ہم نے مشینیں جیپنیز ایمپورٹ ہیں چار مشینیں دیکھ رہے ہیں یہ جپان کی ایمپورٹ ہیں عام طور پر جو ملوں میں لوکل چائنہ کی مشینز لگی ہیں یہ مشینیں بیسیکلی کیا کرتی ہیں رائیس پولشنگ کے کام آتی ہیں رائیس پولشنگ کے لیے جو لوکل مشین اور جیپنیز مشین کی کالٹی میں فرق ایسے ہی جیسے بگاٹی اور لیمبرگینی کی گاڑی میں فرق ہے تو یہ ہمارے پر سٹیک کی مشینیں لگی ہوئی ہیں جیپنیز ایمپورٹ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ذرا شور ہوگا تو اس چیز کو وائڈ کیجئے کہ مشینیں چل رہی ہیں تو یہ کلر اور اس کے چاولوں کی پولشنگ کے کام آتی ہیں اس سے جب ہم آگے کی طرف جائیں گے عمران بھی یہ جو آپ آگے مشین دیکھ سکتے ہیں اس کو عام لفظ میں آپ چھانے نہیں کہہ سکتے ہیں یہ چاول کی لمبائی کے حساب سے سورٹنگ کرتی ہے اس مشین کا بھی وہی کام ہے اس مشین کا بھی وہی کام ہے دونوں کا کام سیم ہے گریڈنگ کرنا لیکن سٹیپ بے سٹیپ گریڈنگ کرنا ہم صرف بڑا کالٹی کا جو اچھی ایکسپورٹ کالٹی کا چاول ہے صرف وہ ہم اپنے بیگ میں فائنل پروڈکٹ کے طور پر اسمال کرتے ہیں عمران بھی اس چیز کی ہماری گریڈنٹی ہے کہ ایک دفعہ ہمارا چاول صرف اسمال کر کے دیکھیں زندگی میں کبھی کوئی دوسرا چاول نہیں اسمال کریں گے اس کے بعد اگلے ہم پورفیجر کی طرف چلتے ہیں یہ جو ہمارا بیسیکلی روم ہے صور بہت زیادہ ہے اس میں میرا حال ہے باہر ہی کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں جہاں پہ ہماری چاولوں کی کلر سوٹنگ ہوتی ہے جو دو یا تین رنگوں کے چاول ہوتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ سوٹ کرتے ہیں اور اس میں چھوٹا یا بڑا دان ہے وہ باہر یہ پھینک دیتا ہے یہ آپ کو نیچے جا کے دکھاتا ہوں یہ سوٹنگ اس طرح ہو رہی ہے عمران بھی جیسا کہ آپ کو اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کلر سوٹنگ مشین اس میں جو چاول ریجیکشن والا چاول ہے وہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مشین اس کو باہر پھینکی جا رہی ہے جس میں کلر کا چاول کا فرق ہے وہ چاول یہ مشین باہر پھینک رہی ہے اس کے بعد یہ جو اوپر جو صحیح چاول نکل رہا ہے وہ ہماری پیکنگ بین کی طرف جا رہا ہے اس کو آپ کو بین کا وزٹ کرواتے ہیں آپ کو ان کا جو ویر ہاؤس ہے اس کا بھی وزٹ کرواتے ہیں وہاں پہ کتنی زیادہ کونٹیٹی میں تیار کیا جا رہا ہے چاول تو بلال بھے یہ بتائیں کہ ایک دن میں کتنی پروڈکشن ہو جاتی ہے یہاں پہ جو ہماری ڈیلی کی پروڈکشن ہے وہ کم از کم دو تین ہزار بیکس کی ہے آج کی معمول کی روٹین میں پہلے جب یہ ظاہر ہے ہمارا سیزن جب ہوتا ہے جب نئی ویرائٹی آتی ہے تو الحمدللہ پروڈکشن اس سے کافی زیادہ ہوتی ہے یہ ہمارا ویر ہاؤس ہے یہ ہماری بین ہے فائنل پیکنجنگ کے لئے جو چاول جو اچھی کالٹی کا چاول آگے اس میں جو گرتا ہے وہ یہاں سے پچیس کلو پچاس کلو کے تھوڑے پیکنج چاول کیا میں آپ کو کالٹی دکھاتا چلو اس میں نہ کوئی چھوٹا چاول ہے نہ اس میں کوئی آپ کو روڑا دیکھنے کو ملے گا نہ اس میں کوئی آپ کو دوسرے کلر کا چاول دیکھنے کے ملے گا میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہی سائز کا چاول ہوگا ایک ہی سائز اور ایک ہی قسم کا چاول ہے بلال بھائی یہ آپ کا برینڈ ہوگا یہ سر ہمارا حریم کے نام سے ہم اپنا برینڈ چلا رہے ہیں کسی کوئی اپنی پرائیوٹ لیبلنگ کروانا چاہتا ہے تو منیمم پانچ ہزار بیک کی ریکوائرمنٹ ہوگی بیک وہ بندہ ہمیں پروائیڈ کرے گا اب یہاں پہ اس میں مزید ویڈیو میں ہم دو نمبر شیئر کر دیں گے ایک ہولسل کا ہوگا اور ایک لہور میں لہور میں اور یہ اس سائیڈ پر پوری ڈسٹریبیشن میرے پاس ہے بیسیکلی جو مل ہے یہ میرے کزن کی ہے میرے سگے کزن ہے ان کی ہے انہوں نے دیسٹریبیشن دیویا لہور سائیڈ انہوں نے مجھے دے دی ہے اور یہاں سے جو مل سے جو کم منیمم کونٹی پروائیڈ کی جائے گی وہ پانچ سو بیگ ہوگا اب ریٹ کی طرف آتے ہیں اس کی ریٹ میں بہت زیادہ فلکچویشن آتی ہے روز کا ریٹ اس کا مختلف ہوتا ہے تو آج کا جو اس کا ریٹ ہے بروز اکتیس مارچ آج کا جو ہم پچیس کلو والا بیگ آفر کر رہے ہیں چار ہزار روپے میں آفر کر رہے ہیں پچیس کلو والا بیگ اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو بل کونٹیٹی میں ہم سے بائے کرنا چاہتا ہے وہ ہولسل کا نمبر ہمارا چل رہا ہے اس پر رابطہ کر سکتا ہے ہولسل ہم ڈائی سو بورہ پچاس کلو والے سے نیچے والے کو ڈیل نہیں کرتے اس کو ہم ریٹیل میں ہی کنسیڈر کرتے ہیں اچھا بلال بھئی یہ جو چاول ہے یہ تو ثابت ہو گیا نا اس کے علاوہ جو ٹوٹا ہوتا ہے جس کو پنجابی میں ٹوٹا کہتے ہیں اور ادھوار کہتے ہیں وہ بھی اویلیبل ہوگا یہ تو ہمارا بیسکلی اے پلس کالیٹی والا چاہوالا جو ایز ایکسپورٹ کے لیے ریڈی ٹو بلیور ہے ٹھیک ہے جو ہمارا اس کے علاوہ پیچھے جتنا لگا ہے اس کو ہم ٹوٹا کہتے ہیں یہ تھوڑی سی کم رینج میں ہوتا ہے ابھی جو اس کا ہم پچاس کلو والا بیگ کو پینتیسو روپے میں آفر کرتے ہیں پینتیس ہوگا بلکل بلکل لیکن یہ ہم آپ کو لہور سے نہیں ملے گا یہ ہم بیسکلی اتنا کوئی اس کو ایسا جیٹیل میں نہیں انٹرٹین کرتے یہ ہم ایز ایس بلک میں اٹھوا دے تھا جتنا بھی نکلتا ہے بلک میں کتنا اٹھانا بڑے گا سر بلک میں منیموم دھائی سو بیک پچاس کجی والا اس کو ہم بلک یا ہول سیل کنسیڈر کرتے ہیں جو ہول سیل کا بیزن سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بلک میں اٹھائیں گے تو ان کو کافی زیادہ بینیفیٹ بھی ہوگا تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ مل میں کافی زیادہ پیکنگ کی جا رہی ہے ہر طرح کا آپ کو پروسیس دکھا دیا ہے کہ پیکنگ کس طرح ہوتی ہے ون بائی ون اس کے کس طرح سٹیپ ہوتے ہیں پولش کس طرح ہوتے ہیں تو مکمل آپ کو ڈیٹیل بتا دیا مل سے تو آپ ڈائریکٹ مل سے بائے کر سکتے ہیں آرہ کوالٹی کا ایکسپورٹ کوالٹی کا چاول تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آج کی آپ کو ملز کے چاول کی کوالٹی اور یہاں کے ریٹ بہت پسند آئے ہوں گے تو کسی اور ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے اللہ حافظ